کل کو ایسے ساپ پر حملہ ہوا ہے صرف اس وجہ سے ان پر نو اراؤنڈ فائر ہوئے ہیں کل دن دھرم سنسد ہوتی ہے اور آئے دن مسلمانوں کی لنچنگ ہوتی ہے ہر تیسرا آدمی مسلمانوں کو کھڑے کو کر کے دھمکیا دیتا ہے سلی ایپ بلی ایپ کے ذریعے مسلمان عورتوں کی بولی لگائی جاتی ہے اب میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ تمام نوجوان ساتھی بھی ہمارے بیچ ہیں جو بھی سرکار آتی ہے آنے والی جو بھی سرکار ساپا کیا ہے بس پا کیا ہے بی جے پی کیا ہے کانگریس کیا جائے جس کی بھی آجائے اس سے کیا ایکسپیکٹیشنز کی ہیں آپ لوگوں کی مسلموں کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں سب سے پہلی ایکسپیکٹیشن ہماری یہ ہے کہ جو مسلمانوں کا حال کیا گیا ہے پچھلے پانچ سالوں کے اندر اور جس طریقے سے آئے دن دھرم سنسد ہوتی ہے اور آئے دن مسلمانوں کی لنچنگ ہوتی ہے ہر تیسرا آدمی مسلمانوں کو کھڑے کو کر کے دھمکیا دیتا ہے سلیئے بلیئے کے ذریعے مسلمان عورتوں کی بولی لگائی جاتی ہے یہ اس طرح کی سب چیزیں سب نفرت کی راجنیتی ختم کی جائے اور جو لوگ اس طرح کی راجنیتی کر رہے ہیں یا جو لوگ ان کے پیچھے ہیں وہ سب جیل کی سلاقوں کے اندر ہو اور جو بے گناہ مسلمان جیلوں کے اندر ہیں ان سب کو بائزت بری کیا جائے جو لوگ راجنیتی کا شکار ہیں وہ جیلوں کے اندر یوگی جی نے ان کو ڈالا ہے آپ دیکھ لیجئے گا ایک مکھے منتری ایک سٹیٹ کا مکھے منتری کس طرح کی لینگویجیوز کرتا ہے ٹھونک دیں گے آئے دن ان کے آپ صبح میں اٹھیں گے ٹویٹ پڑھیں گے تو آپ کو تاجب ہوگا ٹھونک دیں گے تو ہم کرمنیلز کے لیے بولتے ہیں کیا ان کا بلوزر صرف ایک خاص بھی سنیے 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 میری بات کل اویسے صاحب پر حملہ ہوا ہے میرا نام ہے یونوس کل اویسے صاحب پر حملہ ہوا ہے دو نام ایک سچن ایک شبن ایک نوائڈا کا ہے اور ایک سارنپور کا ہے کل اور جس کا نام سچن ہے اس کے اوپر پہلے سے انڈین پینل کورٹ 307 کے تحت پہلے سے حتیہ کی کوشش کا مقدمہ ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں اس سرکار سے کہ وہ باہر کیسے گھوم رہا ہے اگر کہتے ہیں کہ کریمینل کو ٹھوک دیں گے تو جس کے اوپر پہلے سے مقدمہ ہے وہ باہر کیسے گھوم رہا ہے اور اگر یہی بات میں آپ کو بتاؤں ایم پی اس کے ممبر آف پارلیمٹ اصددین اویسی ایک مسلمان ہے صرف اس وجہ سے ان پر نو آراؤنڈ فائر ہوئے ہیں کل یہ بتائیے کیا یہ گھنڈا راج نہیں ہے یہ میں سوال کرتا ہوں یہ لوین اوڈر کی پول کھولا ہے جو کل گھٹنا گھٹی ہے روزانہ بابا جی کہتے ہیں کہ لوین اوڈر بہت مضبوط ہیں یو پی کے اندر آپ دیکھیں گے قانون راج آ گیا ہے کیا یہ قانون راج ہے اگر ایک سانسد کے اوپر جو چار مرتبہ کا سانسد اگر ایک سانسد کے اوپر اس طریقے سے حملہ کیا جا سکتا ہے تو آپ اور میرا کیا حال ہوگا آپ اس یو پی کے اندر دیکھ لیجئے گا کھلے عام ہتیائے ہو رہی ہے لیکن مافیا کا جو لفظ ہے وہ چار پانچ مسلمانوں کے ساتھ جوڑ کر کے دیکھا جا رہا ہے صرف ان کو مافیا نظر آتے ہیں تو نہ ہی دسن نظر آتے ہیں اگر ان کو مافیا نظر آتے ہیں تو صرف آزم خان ان کو سب سے بڑا مافیا نظر آتا ہے ان کے خود کے گنہ منتری سریش رانہ ان کو مافیا نظر نہیں آتے جنہوں نے دو ہزار تیرہ کا پورا دنگا کرایا تھا پورا ان کا دنگا میں نام ہے کتنی ایف آئی آر ان کے اوپر درج ہے کیا ان کے اوپر کوئی کارروائی ہوئی یوگی سرکار نے آتے ہی سب سے پہلے اپنے نیتاؤں کے اوپر جو ایف آئی آر درج تھی وہ ساری ایف آئی آر واپس لینے کا کام کیا ہے آپ لوگ ایسی صاحب کے اوپر جو گولی چلی اس سے کافی نراز نظر آتے ہیں اور نراز ہیں بھائی سنتو لو بات ہے اگر ایک سانسد کے اوپر جو چار مرتبہ کا سانسد رہ چکا ہے اس کے اوپر کھلے ہام اس طریقے سے گولیا چلائی جا سکتی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں اگر آپ کا نام مسلمان ہے آپ کسی بھی طریقے سے مسلمان سے جڑے ہوئے تو آپ کے اوپر کار روائی ہوگی آپ دیکھئے گا حریدوار کے اندر دھرم سنسد ہوتی ہے چار دن تک کہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہوتی اگر مسلمان کوئی ذرا سا بھی بولتا ہے تو اس کے اوپر فوراں ایف آئی آر ہو جاتی ہے فوراں اس کو اٹھا لیا جاتا ہے فوراں یو پی اے لگ جاتی ہے کون کون سی دھاراؤں میں اس کے خلاف مقدمے درج ہوتے ہیں اویسی صاحب پہ گولی چلنے کے بعد میں کچھ سوشل میڈیا پوشت اور کچھ ایکسپرٹس کے بات سن سمجھ رہا تھا ان کا کہنا ہے کہ اس سے جو ہے اویسی صاحب کے پرتی جو سمبیدنائے ہیں آکرشن ہیں وہ اور بڑھے گا اور ان کے ووٹ بھی بڑھیں گے اور اس سے نقصان ہوگا سماجوادی پارٹی کو ان کا ووٹ کٹے گا اور بٹے گا اس کے بارے میں کیا سوستے ہیں آپ لوگ دیکھئے یہ جو ووٹ بٹنے کی بات ہے یہ بات میں پہلے ہے کہ ایک مسلمان ہندوستان میں سرکشید ہے نہیں ایک ایم پی کے اوپر اگر آپ ایک کوئی بھی آگر گولیاں چلا دیتا ہے اور اس کے اوپر اب تک میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی بھی مقدمہ درج نہیں کیا ہے صرف ایف آئی آر ہوئی ہے اور ایک ایم پی کے اوپر گولیاں چلانے پر میں چاہتا ہوں کہ دیش درو کا مقدمہ ہونا چاہیے انڈین پینل کورٹ ون ٹوئنٹی فور اے کے تحت ان کو دیش درو کے جرم میں ان کو کئی کئی سالوں کی سزا ہونی چاہیے اور مسلمانوں کو ان کا حق ملنا چاہیے جو کہ آج کے دور میں اتر پردیش اور ہندوستان کے اندر نہیں مل رہا ہے دیکھیں یہ نا بلکل ایک بیسک بات ہے جتنے بھی سماجوادی پارٹی میں بہت سارے مسلمان ہیں بہت سارے بہوجن سماج پارٹی میں ہیں ظاہر سے بات ہے سب لوگ اپنے ذاتی مفاد کے لیے ہوتے ہیں لیکن جب بھی آپ کے شریعت کے اوپر حملہ ہوتا ہے یہ آپ کے خلاف کوئی بل لائے جاتا ہے چاہے انارسی کا چاہے سی اے کا چاہے ٹریپل طلاق کا تو کوئی کسی بھی پارٹی میں ہو کوئی کسی بھی پارٹی میں ہو وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے یار اویسی صاحب کب بولیں گے پارلیمنٹ کے اندر یہ خالی میں آپ کو لوگوں کی بات نہیں بتا رہا ہوں امتیاز جلیل صاحب جو ایم پی ہیں وہ ایک بار دلی میں انہوں نے کہا کہ جب میں پارلیمنٹ کے اندر جاتا ہوں تو سماج وادی والے بہو جن سماج پارٹی والے جو ایم پی ہیں وہ آ کے کہتے ہیں ہم صدر صاحب کی تقریر سننے کے لیے بیٹھے ہیں یعنی کہ جو دوسری پارٹیوں میں مسلمان ہیں جب آپ کے اوپر حملہ ہوتا ہے آپ کے شریعت پر حملہ ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں ایک ہی امید اس کی پارلیمنٹ میں رہتی ہے صددین ہوئے سی کہ وہ بولیں گے ہمارے لئے ہمارے لئے آواز اٹھائیں گے اور ہر سماج وادی ہر بہو جن سماج پارٹی میں اپنے ایکزامپل دے دیتا ہوں میں پہلے دلی کا اندر اہم آدمی پارٹی میں تھا اور سٹوڈنٹ ونکا وائس پریسیڈنٹ تھا لیکن آپ میری فیس بک سکرول کریں گے پچھلے تین سالوں سے میں اہم آدمی پارٹی میں رہتے ہوئے تو سب کو ایک موقع کی تلاش ہے اور ہر پولٹیکل اس میں تین سٹیج آتی ہے سب سے پہلے آپ کا مزاق اڑائے جاتا ہے سیکنڈ اس میں آپ کی مخالفت کی جاتی ہے تھرڈ سٹیج میں آپ کامیاب ہو جاتے ہو وائسی صاحب کا جن لوگوں نے مزاق اڑانا تھا مزاق اڑالی ہے جب وہ سٹارٹنگ میں آئے تھے آپ فیلال مخالفت کے دور میں انشاءاللہ بہت جلدی ہم ہرہ پرچم لہرہ دیں گے